شکریہ بہترین کے لئے ویڈیو پلیس اگر آپ کو لائک، کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب ریالی آف اسلام روائی کی سپیچز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور ٹک کریں دزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ٹیک لگا کر کھانا خلاف سنت ہے حضرت ابو جاہیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں غلام بندہ ہوں اس طرح کھاتا پیتا ہوں جس طرح ایک غلام کھاتا پیتا ہے یعنی جس طرح ایک غلام یا شاگرد معدب ہو کر اپنے آقا اور استاد کے سامنے توازو کے ساتھ کھانے کا طریقہ اختیار کرتا ہے ایسی حیت میں جس سے تکبر ورور اور بڑائی ظاہر نہ ہو اس سے بچتا ہوں اسی طرح میں بھی متوازنہ طریقہ اختیار کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بکرے کا گوشت پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو زانوں بیٹھ کر تناول فرمانے لگے ایک اعرابی نے پوچھا یہ کیسا بیٹھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے شریف بندہ بنایا ہے جب بار بندہ نہیں بنایا یعنی متکبرین میں سے نہیں بنایا کہ ان کے طریقہ اختیار کروں فائدہ ٹیک لگا کر کھانا ممنوع اور مکروہ ہے ٹیک لگا کر کھانا جسے حدیث پاک میں اتقا کہا گیا ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں یہ سب اس ممنوع صورت میں داخل ہیں دو پیلو میں سے کسی ایک پیلو پر ٹیک لگانا نمبر دو زمین پر ایک ہاتھ رکھ کر ٹیک لگانا نمبر تین چار زانوں بیٹھنا بیٹھ کو دیوار یا تکیے کے سہارے کے ساتھ لگانا یہ حالتیں متکبرین کی ہیں اسی لیے ان حیتوں کے ساتھ کھانے کو ممنوع فرمایا ہے کیونکہ مومن کا کھانا بھی عبادت ہے اور عبادت میں توازو اور توازو کی صورت مطلوب ہے لیکن اگر کبھی پھل وغیرہ ایک آد اتفاقن ٹیک لگائے ہوئے کھا لے تو اس کی گنجائش ہے چنانچہ ابو دعوت کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خجور پیش کی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیک لگائے ہوئے ہی تناول فرمائیں یہ تمام چیزیں شمائلِ کبرہ جل نمبر ایک میں موجود ہیں اللہ سبحانہ وآلہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سنتوں کی اوپر عمل کرنے والا بنا دے اور ان متکبرین کے نقش قدم پہ چلنے والا نہ بنائے جن کے نقش قدم پہ چلنے کے بعد عذاب ہی عذاب ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وما علینا اللہ البناد دزاک اللہ